بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج چبیس جنوری دو ہزار اکیس ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے گزشتہ دو تین ماہ کے دوران جتنے وعدے کیے جتنے دعوے کیے اور جس قدر بیانات دیئے ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ان دو تین ماہ میں اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے کیے گئے تمام تر اعلانات سے تمام تر بیانات سے تمام تر دعووں سے اور تمام تر وعدوں سے عملاً 180 ڈگری پہ یوٹن لے لیا ہے ناظرین آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ آج سے چھ سات روز قبل اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے ایک احتجاجی مظہرے کا ان اقات کیا اور اس میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا کہ فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کے خلاف جلد از جلد فیصلہ سنایا جائے ناظرین اس حوالے سے تفصیلی گزارشات ہم اپنی مختلف ویڈیوز میں آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کر چکے ہیں لیکن فارن فنڈنگ کیس میں یا ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن سے استعداء کرنا مطالبہ کرنا مولانا فضل الرامان صاحب اور اپوزیشن کی دیگر سیاسی جمعاتوں کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے ناظرین آج کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرامان صاحب کی جمعات جیو آئی ایف کے فنڈز کی تحقیقات کا جوہنا مطالبہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں افیشلی باقاعدہ طور پر ایک درخواست جمعہ کرا دی ہے ناظرین فرق حبیب صاحب نے اپنے دستخطوں کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کرائی ہے اور اس درخواست میں خود مولانا فضل الرامان صاحب کی جمعات کے سینئر ترین رہنما حافظ حسین احمد صاحب کے مختلف ٹی وی ٹاک شوز کا حوالہ دیا گیا ہے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اور حافظ حسین احمد صاحب کے کن ٹی وی ٹاک شوز کا حوالہ فرق حبیب صاحب نے آج اپنی درخواست میں دیا ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آج تک پیپلس پارٹی کے خلاف نونلی کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے تحقیقات کر رہا تھا لیکن جب سے ان لوگوں نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کنڈکٹ کیا ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چوبیس فروری کو انیس جماعتوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ اپنی پارٹی فنڈز کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں اس میں مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت بھی شامل ہے خیر ناظرین فروخ حبیب صاحب کی حکومت کی اس درخواست کی جانے بڑھتے ہیں اس کے مندرجات کی جانے بڑھتے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے سپیسیفک جو ہے پارٹی فنڈ کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے فروخ حبیب صاحب نے جو درخواست جمع کرائی ہے اس میں حافظ حسین احمد صاحب کے ایک انٹریو کا حبالہ دیا گیا ہے جو انہوں نے دیا ایک صحافی رانا عظیم صاحب کو اس میں حافظ حسین احمد صاحب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو لیبیا کے کرنل کذافی اور عراق کے صدام حسین سے فنڈنگ ہوتی رہی ہے حافظ حسین احمد صاحب کا اس انٹریو میں مزید کہنا تھا کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے اس حوالے سے ہمیشہ تحفظات موجود رہے ہیں کہ لیبیا کے کرنل کذافی اور عراق کے صدام حسین کی جانب سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو جو فنڈز دیے جا رہے ہیں آیا وہ فنڈز پارٹی کے لیے ہیں یا سپیسیفک خالصتاً مولانا فضل الرحمن صاحب کی ذات کے لیے ہیں تو حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہم نے پارٹی میں تحقیق و تتقیق کی لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی ریکارڈ پارٹی میں موجود نہیں ہے کہ وہ فنڈز کہاں پہ خرچ کیے گئے گویا یہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی ذات پہ ساکھ پہ جو ہے ایک سوال یا نشان ہے کہ دو ملکوں کی جانب سے لیبیا اور عراق کی جانب سے فنڈز آ رہے ہیں لیکن پارٹی میں اس حوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے تو دیٹ میلز کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے وہ فنڈز بھی حضم کر لیے ہیں اس کے علاوہ فرو خبیب صاحب کی درخواست میں حافظ حسین احمد کے ایک دوسرے انٹرویو کا بھی حوالہ دیا ہے کہ جس میں حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب لیبیا کے کرنل کذافی اور عراق کے صدام حسین صاحب حیات تھے زندہ تھے تو اس وقت مولانا فضل الرحمن صاحب جس میں خود ان دو ممالک کے دورے کرتے تھے ان دو سربراہان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی اور دیفنیٹلی حافظ حسین احمد صاحب کے بقول کہ یہ فنڈز کے احتمام کے لیے یہ دورے کیے جاتے تھے حافظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ یہ باتیں نہ صرف یہ کہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے علم میں بھی تھی بلکہ پارٹی کے جو دیگر رہنماؤں تھے جو بہت زیادہ سینئر رہنماؤں میں ان کا شمار نہیں کیا جاتا تھا ان کے علم میں بھی یہ باتیں موجود تھی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب لیبیا جا رہے ہیں عراق جا رہے ہیں کرنل کذافی سے ملاقاتیں کرنے ہیں صدام حسین سے ملاقاتیں کرنے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ فنڈز لینے کے لیے کر رہے ہیں اس کے لئے حفظ حسین احمد صاحب نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف نے نے بھی اسامہ بن لادن سے پیسے لیے ایک ٹی وی انٹرویو کا حوالہ دیا گیا ہے حفظ حسین احمد صاحب کے ٹی وی انٹرویو کا فروح حبیب صاحب نے اپنی اس درخواست میں کہ حفظ حسین احمد صاحب کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف بھی اسامہ بن لادن سے پیسے لیتے رہے ہیں بے نظیر بٹو نے بھی نواز شریف صاحب پہ الزامات آئیت کیے تھے کہ میری حکومت گرانے کے لیے نواز شریف نے اسامہ بن لادل سے پیسے لیے ہیں ناظرین فرو خبیب صاحب نے تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جو باقاعدہ درخواست جمع کرائی ہے اس میں جیو آئی ایف کے اپنے ہی سینئر ترین رہنما کے بیانات کا حمالہ دیا گیا ہے اور ان سینئر رہنماوں کا یہ کہنا ہے کہ مرانا فضل الرامان صاحب کے پاس جو ہے پارٹی فنڈنگ کے عوالے سے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے تو مرانا فضل الرامان صاحب کے گلے کا پندہ تیار ہو چکا ہے مرانا فضل الرامان صاحب کے خلاف جو ہے گیرہ تنگ ہو رہا ہے اور اپنے ہی گھر کے بیدی جو ہیں وہ مرانا فضل الرامان صاحب پہ خودکش حملہ کر رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ مرانا فضل الرامان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے مرانا فضل الرامان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت گرشتے اور برستے ہوئے نظر آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت کا فروخ حبیب صاحب کا انتہائی مستحسن اقدام ہے انتہائی مستحسن فیصلہ ہے کہ لیگر پراسس سے مرانا فضل الرامان صاحب کی جو اصلی حقیقت ہے وہ عوام کو دکھائی جا رہی ہے ان کا حقیقی اور مکروح چہرہ عوام پہ منکشف کیا جا رہا ہے اور ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ نباز شریف نے اسام بن لادن سے کب کتنے پیسے لیے اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو میں میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اور چے ساتھ ذرائع جو تھے اس حوالے سے بھی باقاعدہ تاریخیں منشن کر کے وہ آپ وہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ نباز شریف صاحب نے کب اسام بن لادن سے کن جگہوں پہ ملاقات کر کے کتنے پیسے لیے اور اس میں کون کون سے لوگ موجود تھے کن کن کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے تو ڈیفنیٹلی نون لیگ اور معنی فضل الرامان صاحب کی جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں تحریک انصاف نے فارن فنڈنگ کیس میں اولا تو فارن فنڈنگ کیس اسے کہا ہی نہیں جا سکتا ممنوع فنڈنگ کیس میں جو ہے چالیس ہزار رسیدیں جمع کرائی ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے اور اسی لیے عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ سکروٹنی کمیٹی کی جو کاروائی ہے وہ براہ حلاس جو ہے نا پی ٹی وی پہ نشر کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کر کے نور لیگ پیپلز پارٹی اور مولانا فنڈنگ رمان صاحب نے اپنے لیے گڑا گھوٹ دیا ہے اور اب یہ خود آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک ایک کر کے گردے جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ